اسلام علیکم جی کیچن کارنر این ویلوگز میں ویلکم جی آج ہمارے کیچن میں بننے لگا ہے انڈے کا مزیدار سا ہلوہ جو کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت مشکی رسپی ہے لیکن یقین کریں یہ بہت آسان اور بہت کم ٹائم میں بجانے والا ہلوہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی رسپی دینے کے بعد یقیناً آپ آج ہی ہلوہ بنائیں گے سبسکرائب ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے میں نے کیا تو پیس کرتے ہیں اور بیل آئکان سے پیس کرتے ہیں سکس ایک لیے میں نے ساتھ یہ میرے پاس ہے ہاف اللہچی کا پاورڈر ہاف کے جی دودھ تین سو گرام کھویا یہ میرے پاس پستا ودام اور کاجو ڈرائی خوٹ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اور یہ میں نے چینی لی ہے یہ ٹیبل سپون ہے یہ نون ٹیبل سپون ہے یہ اتنے مٹیری کے لیے یہ اتنے چینی کافی ہوگی باکر میں توڑ لی ہیں اب ان کو ڈالیں گے ہم اپنے گرینڈرل اجاب میں اور ساتھ ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ یہ ہاف ٹی سپون الائچی کا پاورڈر یہ ڈال دوں گی اور ہاف لٹر جو دودھ اس میں سے میں ہاف اس میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو ہاف دودھ میں نے بچایا ہے وہ میں نے چلے پر رکھا ہے پین چلہ جلا دیا کر پکاؤں گی دودھ کو جوش آگیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے اور دودھ جو میں نے بلینڈ کر کے رکھا تھا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ پکائیں گے اس کو ہم نارم الرحیم پر پکائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تین سے چار منٹوں میں اس کو پکتے ہوئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا حلوہ بڑا اچھا سا اس کی شکل نکر رہی ہے یہ تقریبا تیاری کے مرحلے پر ہلا ہلا کے پکائیں گے ماشاءاللہ سردیاں آتے ہی ہلوے گاجر کا ہلوہ انڈے کا ہلوہ پٹھے کا ہلوہ حطر مختلف ہلوے بندے ہی رہتے ہیں اور کھا کھا کے ہم بیٹ بھی بڑھا لیتے ہیں میں تو سمجھتی ہوں یہ سردی کی سگاتے ہیں ان کو کھانا چاہیے چلیں ان کو انٹ بھی کم رکھ لیں لیکن ضرور انجوئے کریں اب یہ لیا ہے میں نے دیسی گھی اسٹیج پہ میں ڈالوں گی اس میں گھی اور ہاف انڈ پہ ڈالوں گی اور یہ گھی میں نے تکیبا لیا ہے ایک سو بیس کرام اور یہ جو گھی میں نے لیا ہے یہ ایک سو بیس کرام تقریباً چار ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا دو ٹیبل سپون رکھ لیا یہ میں ڈالوں گی انڈ پہ اور ہلوہ ہمارا ماشاءاللہ جی پک رہا ہے دودھ مارا ڈرائے ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چینی اور یہ نو ٹیبل سپون رکھ لیا ہے اس میں ڈال رہا ہے اس کو ڈال کے ہم اچھا سب کائیں گے کیونکہ دوبارہ اس میں کچھ پانی چھوڑنے اور چار پانچ منٹ ہمیں اور پکانا پڑے گا چینی میں نے ٹیسٹ کی ہے تو میٹھا مجھے لگایا تھا اس لیے میں سوٹے بس پون اور ڈال رہی ہیں اور ساتھ ہی میں شامل کاربوں بھی اس میں پھویا پی کے ساتھ جو مارا بھی بچایا تھا ہم نے وہ بھی ساتھیں ڈال دیا تھا اور بنائی کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سا ہلوہ مرب ہونا گیا ہے اور اس نے بھی بچو ہونے شروع کر دیا اس پیر پہ ہم ڈالیں گے اس میں اپنے برائی پھوٹ یہ تھوڑے سی میں ڈالوں گے کاجو اور باتی میں کرش کر کے ڈالوں گے ماشاءاللہ جی ہلوہ ہمارا ڈالوں گیا ہے اور اس کو بناتے ہوئے تقریباً 20 منٹ لگے ہیں اور گھی چھوڑ دیا اس نے اب ہم اس کو کریں گے جی شور چلا کرتی ہوں بن ماشاءاللہ جی خوبصورت لکھ کے ساتھ ہمارا انڈے کا حلوہ حاضر ہے جی شورٹ ہم نے کر لیا ہے دھیر سار اوپر ڈال دی ہیں نرٹس تو یہ آپ کی مرضی ہے جو جو ڈالنا چاہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ جو مزیر مزیر کی ریسپیز آپ کے لیے بناتے ہیں آپ تک فورا پہنچیں اوکی جی اللہ حافظ